السلام علیکم ویڈرز عام طور پر پوچھا جانے والے سوال یہ ہے کہ کیا لمبائی عورت کے لئے اہمیت رکھتی ہے یا موٹائی اکثر لڑکے پوچھتے ہیں میں میرا سائز تو ٹھیک ہے لیکن موٹائی نہیں ہے یا کچھ کہتے ہیں میرا سائز بہت کم ہے موٹا زیادہ ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں عورتوں کو کیا پسند ہے لمبا نفس یا موٹا نفس عورت کس طرح کی نفس کے ساتھ سیکس کروانا پسند کرتی ہے تو میں ہوں ڈاکٹر حالی آہت اور میں ایک سیکس پانسلر ہوں اور اپنے ویڈیوز کے ذریعے اپنے سیکچول ریشوز کو سولف کرنے کی کوشش کرتی ہیں اگر ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو ہم بات کر رہے تھے موٹائی با مقابلہ لمبائی کی تو اس بارے میں ایسا ڈاکٹر بات کروں تو کوئی بھی مرد اپنے نفس سے خوشی نہیں ہے یعنی عورت اس سے خوش ہو پائی گی یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے لڑکوں کو پہلے ہی کوئی نہ کوئی ایسا سے کمتری ہوتی ہے کسی کو لمبائی زیادہ کرنی ہوتی ہے تو کسی کو موٹائی کا اشیو ہوتا ہے کسی کو جلدی دسچارج ہو جاتا ہے تو کسی کا صحیح تناؤ نہیں ہوتا تو یہ ہے وہ پروبلمز جو میں کمنٹ سیکشن میں پڑھتی ہوں اور میں چاہ رہی تھی کہ اس کے آپ کو جواب آت دوں لیکن اگر فیمیل سٹسفیکشن کی بات کی جائے تو مرد حضرات اس بات سے بے خبر ہی رہتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ عورت کو کیا پسند ہے بات لمبائی اور موٹائی کی ہو رہی ہے تو بلا شبہ نفس کی لمبائی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ایک باری نفس کے مقابلے میں ایک موٹا اور وزنی نفس عورت پسند کرتی ہے میں نے ایک ویڈیو نفس کی شپس کے بارے میں بنائی تھی آپ نے دیکھی ہوگی اس میں ایک بنانا شیپ اور ایک مشروع شیپ بتائی تھی بنانا شیپ وہ شیپ ہے جو عورتوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے لیکن بنانا شیپ یعنی لمبائی میں بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اور مشروع شیپ موٹائی میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو جب رساج کی گئی معلوم وہا کہ اگر آپ کی لمبائی ٹھیک ہے اور موٹائی کم ہے تو بھی عورتیں سٹسپائی نہیں ہوتی مطلب جب آپ کا نفس عورت کی شرمگاہ کی دیواروں پر رگر ہی نہیں کر پا رہا تو وہ کتنا بھی آگے جا رہے عورت کو مزا نہیں دے سکتا تو سمجھ میں آیا کہ نفس کی موٹائی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کے لمبائی تو اب بات کرتے ہیں ایک نورمل مرد کا سائز اور موٹائی کتنی ہونی چاہیے کتنا سائز ہو کتنا موٹا ہو تو وہ نورمل ہے اگر آپ اپنے نفس کو میجر کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ناپنا چاہ رہے ہیں تو ایک نون ایڈیکٹڈ نفس یعنی جو کہ ابھی کھڑا نہیں ہے اس کی نورمل لمبائی دو سے تین انچ ہو تو وہ نورمل لمبائی ہے اگر ایڈیکٹڈ ہے یعنی کھڑا ہے تو یہ سائز ساڑھے چار سے پانچ سے چھے انچ تک نومبائی ہے اس سے کم چھوٹا سائز ہوگا اور اس سے بڑا اوور سائز ہوگا اب بات کرتے ہیں اس کی موٹائی کی تو اگر آپ کا نفس کھڑا ہے انچس ٹیپ کریں گے تو اڑھائی سے تین انچ ہوگی اس کو جیسے ناپنا ہے آپ نے انچی ٹیپ آپ نے اس کو اوپر رکھ کے اس کو رول کرنا ہے نفس کے گرد تو جو میجرمنٹ ہوگی وہ موٹائی کا سائز ہوگا تو ایڈیکٹڈ نفس کی چھوڑائی کم از کم ڈھائی انچ نومبائی ہوتی ہے جو کہ عورت کو کافی سکون اور پلیجر دیتی ہے اب اگر آپ کی چھوڑائی کم ہے یعنی نفس پتلا ہے موٹا نہیں ہے تو اس کے لئے آپ مارکٹ سے کوئی طرح لے سکتے ہیں اس کے مالے سے نفس کی موٹائی میں فرق آ جائے گا کیونکہ ماہرین کا مطابق نفس کو موٹا کرنا نفس کو لمبا کرنے سے کافی آسان ہے یہ موٹا ہو جاتا ہے جبکہ لمبا کرنا اتنا آسان نہیں لیکن اگر لمبا نہیں بھی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عورت کو کیسے مزا دینا ہے یعنی اگر آپ کو معلوم ہے کہ نفس کو کس طرح شرمگاہ میں ڈال کر مومنٹ دینی ہے تو آپ عورت کو چھوٹے نفس کے ساتھ بلکل آسانی سے ڈسٹارڈ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے نفس کو اندر داخل کر کے اس کو سیدھا اندر کی طرف سٹوک مت لگائے بلکہ اس کے جی سپوٹ یعنی اوپر کی طرف سٹوک لگائے یعنی نفس اوپر کی طرف رگر خاتا من نیچے جائے تو عورت آپ کے ڈسٹارڈ ہونے سے پہلے تین بار ڈسٹارڈ ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتیو پسندہ یوں کی